پاکستان کو چالیس سال بعد اولمپکس گولڈ میڈل مل گیا عرشن ندیم کو گولڈ میڈل سے نواز دیا گیا پیریس اولمپکس میں سبز ہلالی پرشم بلند تقریب میں قومی ترانہ بجایا گیا قومی ہیرو عرشن ندیم کی میڈل وصول کرتے آنکھیں نم ہو گئیں بھارت کے نیرہ چوپڑا کو سلور میڈل دیا گیا گرنیڈا کے انڈرسن پیٹرز کو کانسی کا تمگا ملا تینوں ایتلیٹس کا جشن سات سیلفی بنائی پیریس میں عرشن ندیم کی شہرت میں اضافہ شائقین آٹوگراف لیتے رہے عرشن ندیم جیفلن کنگ اولمپکس میں گولڈ میڈل جیت کر سبز ہلالی پرشم بلند کر دیا قومی ہیرو نے اولمپکس کی ایک سو اٹھارہ سالہ تاریخ بدل ڈالی بانویں شاریہ نو سات میٹر لمبی تھوک کر کے نیا ریکارڈ بنا دیا ایک ہی مقابلے میں دو بار نوے میٹر سے زائد تھوک کرنے والے پہلے ایتلیٹ بن گئے قومی ایتلیٹ نے حریفوں کے چھکے چھڑا دیئے تاریخ رغم کر کے سشتے میں گر گئے جذبات پر گابو نہ رکھ سکے خوشی بیزاروں کتا روتے رہے کوش کو گلے لگا کر جذباتی ہو گئے ساتھ مل کر دل دل پاکستان گایا ارشد ندیم پاکستان کے بطلی سال بعد اولمپکس میڈل ٹیبل پر واپسی ارشد ندیم نے گولڈ میڈل جیت کر قوم کا سرفخر سے بلند کر دیا پاکستان نے چالیس سال بعد اولمپکس میں تلائی تمغا جیتا بھارت کے نیرچ چوپڑا کا گولڈ جیتنے کا خواف چکنا چور دفاعی جیمپئن نواسی اشاریہ چار پانچ میٹر تھرو کے ساتھ سلور میڈل کے حق دا ٹھہرے حواظ باغتہ نیرچ چوپڑا نے چھے میں سے پانچ تھرو فاول کر دی ارشد ندیم نے اپنی تاریخ جیت کو یوم ازادی کا تحفہ کران دیا اور کہا بانمیہ اشاریہ نو سات میٹر کی تھرو پھینک کر اولمپکس کی تاریخ کا ریکارڈ توڑا اس سے بھی بہتر تھرو کر سکتا تھا ذرا سی چوک ہو گئی ورنہ نیزہ پچان میں میٹر تک جاتا پاکستان کا نام مزید روشن کرنے کے لیے محنت جاری رکھنے کا عزم کہا قوم کی دعاوں سے گولڈ میڈل جیتا گولڈ میڈل کے ساتھ شعوم ازادی منائیں گے مول پر میں اولمپکس کوڈ میڈل کی جیت کا جشن میانچانو میں ارشد ندیم کی گھر پر خوشی کے شاتھیانے دھول کی تھاب پر بھنگڑے دوست اور رشدات جھونتے رہے شاندارہ تشبازی میٹھائیں ابھی تقسیم پورا شہر ارشد ندیم کے گھر امرڈ آیا ارشد ندیم اور پاکستان زندہ بات کنارے اولمپکس چیمپین کی والدہ خوشی سے نحال کہتی ہیں ارشد نے میڈل جیت کر ملک کا نام روشن کر دیا بیٹے کی کامیابی کے لیے دھیروں دعائیں کی ہیرو کے استقبال کے لیے پھول لے کر جاؤں گی بیٹے کو فان کر کے کہا ارشد تم نے بہت خوش کیا میں بہت خوش ہوں میرا دل بہت بڑھا کر دیا گلے لگانے کے لیے بیتاب بھوم بھائی شاہد نے کہا ارشد ندیم میں بہت طاقت وہ ہے ہم اسے روسی ٹریکٹر کہہ کر بلاتے ہیں ملک الگ الگ مگر ماں کا جذبہ ایک ارشد ندیم اور نیرس چوپڑا کی ماں کا ایک دوسرے کے لیے نیک خواہشات کا اظہار ارشد ندیم کی والدہ بولی پیرس کی فضاؤں میں پاکستان کا جھنڈا بلند ہوا نیرس چوپڑا کی کامیابی پر بھی خوشی ہے اس کے لیے بھی نیک تمنہوں کا اظہار کیا تھا نیرس چوپڑا کی والدہ نے کہا بیٹے کے سلور میڈل پر بہت خوش ہوں سلور میڈل بھی گولڈ جیسا لگ رہا ہے گولڈ میڈل جیتنے والا بھی میرا ہی بیٹا ہے فاخر پاکستان ارشد ندیم پر انعامات کی بارش حکومتی رہنماؤں اور کاروباری شخصیات کی جانب سے پڑے پڑے اعلانات پزرالہ پنجاب مریم نواز کا دس کروڑ اوپے کے انعام کا اعلان میاں چھروں میں ارشد ندیم سپورٹسٹی بھی بنے گا سندھ حکومت پانچ کروڑ روپے کا انعام دے گی گولڈر پنجاب سردار سلیم حیدر نے بیس لاکھ انعام کا اعلان کیا گولڈر سنگ کامرنٹ اسوری قومی ہیرو کو دس لاکھ دیں گے میر سکھر قومی ہیرو کو سونے کا تاش پہنائیں گے کے الیکٹری کے جانب سے بیس لاکھ روپے دیے جائیں گے گلوکار اور اتکار علی زفر کا بھی ارشد ندیم کو دس لاکھ روپے انعام دینے کا اعلان شاباش ارشد ندیم قومی اسیمبلی میں ارشد ندیم کو بھرپور خیراج تحسین قومی ہیرو کو سیول اوارڈ دینے کی قراردات متفقہ طور پر منظور صدر آصر درداری نے ارشد ندیم کو قوم کا فخر قرار دیا وزیراعظم شہباز شریف نے رات گئے مقابلہ براہ راست دیکھا ارشد کی چاندار کامیابی پر پاکستان زندہ بات کا نعرہ لگایا نواز شریف بولے ارشد ندیم نے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا چیئرمن پیپلز پارٹی ملاول بھٹوگی بھی قومی ایتھلیٹ کو مبارک بات وزیراعظم مریم نواز نے کہا ارشد ندیم نے صرف میڈل نہیں قوم کے دل جیت لیے سپیکر آیاز صادق چیئرمن سینٹ یوسف رضا گلانی وحسین نکوی، حمزہ شہباز، مراد علی شاہ اور خالد مقبول صدیقی کی مبارک بات نوبیلی نامیافتہ ملالہ یوسف زی کی بھی ارشد ندیم کو مبارک بات گولڈ میڈل جیتنے پر عسکری غیادت کی بھی ارشد ندیم کو مبارک بات جیت کا جشن ہو تو ایسا ارشد ندیم کے میڈل جیتنے پر قومی کرکیٹر خوشی سے جھوم اٹھے جیفلن مقابلے کا فائنل راؤنڈ ایک ساتھ بیٹھ کر دیکھا ارشد ندیم کی تاریخی کامیابی پر شعبز شخصیات بھی خوشی سے نحال سوشل میڈیا پر ارشد ندیم کی مقبولیت میں اضافہ ایک فنگارٹ نے منفرد انداز میں خاکہ بنا کر اپلوڈ کر دیا ادھر قوم ہیرو کا استقبال چاہیہ نشان انداز میں کیا جائے گا پنجاب سپورٹس بورڈ کا اعلان ارشد ندیم کی تاریخی استقبال کی تیاریاں تقریب بھی سجائے جائے گی جیفلن کنگ کو گیارہ آکس کو ڈبل ڈیکر بس پر لاہور کی سیر کرائے جائے گی تاریخی کامیابی پر بھارتی میڈیا بھی ارشد ندیم کے گنگانے لگا ہر وقت زہر اگلنے والا بھارتی میڈیا کھیل اور سیاست الگ کرنے پر مجبور بھارتی آئنکرز نے کہا نیرس کی پوری تیاری تھی مگر ارشد آؤٹ آف سلے بس تھا آپ انڈین ہو یا پاکستانی ارشد کے لیے تعلیم بجائیں عالمی میڈیا نے بھی ارشد ندیم کے ریکارڈ کو سرخیوں میں سجایا بھارتی سوشل میڈیا پر بھی ارشد ندیم کی دھوم کئی بھارتی صحافی ارشد ندیم کے تھوز سے پہلے بکس نکالتی رہے بعد میں حق کے بکے رہ گئے مسلم لگ نون سندھ کے صدر بشیر میمن کو گورنر سندھ بنایا جانے کا امکان پیپلز پارٹی اور نونلی کے رہنماؤں میں اتفاق ہو گیا چند روز میں گورنر سندھ کی تبدیلی کا امکان ہے کیا آپ گورنر بن رہے ہیں ایکشپریس نیوز کا سوال بشیر میمن نے جواب دیا انشاءاللہ جو بھی ہوگا اچھے کے لیے ہوگا ادھر نائب وزیراعظم حساق دار سے پیپلز پارٹی کے وفت کی ملاقات گورنر سندھ کی تبدیلی پر مشاورت ایمکو ایم نے گورنر سندھ کی تبدیلی کی قبر کو افواہ قرار دے دیا قالد مقبول صدیقی کہتے ہیں وزیراعظم ہر فیصلے میں ہمیں اعتماد میں لیتے ہیں ایسا فیصلہ ہودا تو ہمیں اعتماد میں لیا جاتا ایسا کچھ نہیں ہوا یہ صرف افواہیں ہیں پی ٹی آئی کو ایسے سیٹے دی گئیں جیسے کوئی ٹافی ہو انہیں وہ دیا گیا جو انہوں نے مانگا نہیں ہماری عدلیہ نے ارشن ندیم کی طرح ورلڈ ریکارڈ بنایا چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا قومی اسیمبلی میں دعا دار خطاب کہا جوڈیشری کا ادارہ اتنا قابل ہے کہ ڈیم بھی بنا سکتا ہے سموسے اور ٹیمارٹر کی قیمتوں کا تائین بھی کر سکتے ہیں عدلیہ انصاف بھی دلواتی اور مہنگائی کا مقابلہ بھی کر سکتی ہے ایک ادارہ پارلیمنٹ میں بار بار مداخلت کرتا ہے ملک کو آئینی بہران کی طرف دھکیلنے کی کوشش ہو رہی ہے ہماری اسٹیم گیس سے بات ہوتی ہے بات ہوتی ہے وہ بات ہوتی ہے بلاول بھٹو زرداری باوجود اس کے کہ وہ فارن منسٹر رہ چکے ہیں اس نے جو لمبی تمہید باندھی ہے میرے خیرے کسی پریڈ گرانڈ میں اسے کوئی انسٹرکشن آئی ہوگی آکے اس نے یہاں پر تقریب لڑھ دیا ہے جو ماحول اس وقت اس ایوان میں پیدا ہوا میں بحیثیت اس ایوان کے ایک ممبر کے اپنی معذر مہمان اور ان کے وقت سے معذرت کرتا ہوں امام مست نبوی کی موجودگی میں سیاسی باتیں نہیں ہونی چاہیے تھی بلاول بھٹو کی سیاسی تقریب کی خلاف آپوزیشن اور حکومتی ارکان متفق آپوزیشن لیڈر امار ایوب نے کہا سعودی بہمان آئے ہوئے ہیں لیکن بلاول بھٹو نے سیاسی باتیں کی لگتا ہے ان کو پریٹ گراؤنڈ سے کوئی ہدایت آئی ہے مولانا فصل رحمان نے کہا سعودی عرب کو سب سے پہلا دوست سمجھتے ہیں روایات کو برقرار رکھتے ہوئے اندرونی سیاست پر بات نہیں کرنی چاہیے بطور آپوزیشن رکن سعودی بہمان اسے معافی مانگتا ہوں مصطفیٰ کمال بولے سعودی عرب ہمارا پہلا دوست ہے جو ہر مشکل میں کام آیا موسیس بہمانوں کی موجودگی میں اس قسم کی گفتگو نہیں ہونی چاہیے ملکی ذرائی مسنوعات کی برامدات تین عرب ڈالر تک پہنچ گئیں آئندہ سال کے لیے حدف سات عرب ڈالر ہونا چاہیے وزیراعظم نے کراچی میں دوسری بینل اقوامی فورڈ اینڈ ایگری کلچر نوائش کا افتتاح کر دیا شہباز شریف کا مختلف سٹالز کا دورہ ایوارس تقسیم کیے بینل اقوامی کمپنیز کے نوائندوں سے ملاقات میں وزیراعظم بولے بڑی تعداد میں چینی سرمایہ کاروں کے نوائش میں شرکت خوش آئند ہے وزیراعظم سے وزیراعظم سندھ مراد علی شاہ کی ملاقات وفاق اور سندھ کے معاملات پر تبادل ہے خیال ادھر وزیراعظم کی زیر صدارت پولیو سے متعلق اجلاس بل گیٹس کی ویڈیو لنک پر شرکت ایریکشن ایک کے خلاف اپوزیش اتحاد یک سبان ترمیمی بل سپریم کورٹ پر چیلنج کرنے کا اعلان محمود اچکسی کی زیر صدارت اکرین اپوزیشن الائنس کے اجلاس ملکی سیاسے صورتحال کے تفسیلی تبادتا ہے خیال آئندہ کے لاحامل پر بھی غور پی ٹیک علامتی بھوکر تالکیم پر قاتل کرنے کا فیصلہ کامیاب دھرنا دیا مطالبات منوائے آئی پی پیس کے نوٹیفیکیشن کو معاہدے کا حصہ بنایا امیر جماعت اسلامی حافظ نعم الرحمن کا راولپنڈی میں جلسے سے خطاب کہا معاہدے میں وزراء کے دستخط ہیں اگلہ ایزنڈا پاکستان کو آئی ایم ایف کی غلامی سے نجات دلانا ہے برازل کے شہر میں مسافر تیارہ گر کر تباہ تمام باسٹھ مسافر حلاق حادثے کے بعد آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے تیارہ رہائشی علاقے میں گرا حلاقتیں بڑھنے کا خدشہ ملکے گوہ سار مریبی مانسون کے رنگ سیاہوں کیا سیلا پھونٹ آئے کشمیر پوائنٹ پنڈی پوائنٹ پر راج ایوبیا پتریاتا اور نتیہ کلی میں سیرو تفری شام ہوتے ہی سیاہوں کا حجوم مارڈ روڈ پر پہنچ گیا اور اس پرشم کے سائت علیہ ہم ایک ہیں ماہ ازادی شروع ہوتے ہی ملک پھر میں سبس بہار آگئی ازادی کا جشن بنانے کے تیاریاں روش پر بازاروں میں سٹال سرچ گئے فضاوں میں میری ترانوں کی پوچھ